کبھی ایسا ہو جائے ایمرجنسی میں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو آپ سنیں گے اور اس کو مجھے امید ہیں اسے گرہے میں باندھ کر رکھ لیں گے آپ اپنے پاس انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ اچانک ایمرجنسی ہمارے یہاں خاص طور پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ہم کھانا پینہ ناکس قسم کا کھانا پینہ کھا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے چیک نہیں کرواتے پتہ چلتا ہے کہ کورسٹرول بڑھ گیا ہے جسم میں جو اینا خون گاڑا ہو گیا ہے بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے کل دکھا لیں گے پرسوں دکھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے شگر ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہارٹ کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے روزانہ کے بنیاد پر اور ایسا ہوتا ہے آخر میں جا کر ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے ہارڈ اٹیک جب انسان کے ہوتا ہے تو لوگ ایمرجنسی میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس وقت کیا ایسی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے جو ہر آدمی کو نہیں پتا ہے ہمارے ہاں ٹیلیویجن کے اوپر یا شوشل میڈیا پر بہت ساری چیزوں کے اوپر پرچار ہوتا ہے کہ ایسے ہو گیا بیسے ہو گیا سا سا دن نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اتنے ہی کم ظرف قسم کے ہمارے لوگ ہیں کہ نہ تو ہمارے ہاں ایمرجنسی نمبر کو بتایا جاتا ہے کہ ہم اگر پولیس سے رابطہ کرنا چاہیں تو کونسا نمبر استعمال کریں نہ ایمبولنس کا نمبر بتایا جاتا ہے نہ ہمارے ہاں بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا ان تک کو پتا ہے کہ اگر امریکہ کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو ون ون نائن پہ آپ ڈائل کریں یعنی مجھے بھی پتا ہے کہ وہاں پر ون ون نائن پہ ڈائل کریں گے تو آپ کو فورن کال آپ کی جو ہے نا ایمرجنسی سینٹر پہ جا کے لگے گی اور وہاں سے آپ کو ہدایت مل جائے گی کہ آپ کیا کریں ٹھیک ہے دیکھ لیں یہاں بیٹھ کر بھی ہمیں بتا ہے اس لیے کہ اس بات کا پرچار کیا جاتا ہے چینلز پہ مختلف اخباروں میں مختلف شوشل میڈیا پہ لیکن ہمارے یہ کام کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں بتائی جاتی ہیں اگر گھر پر آگ لگ جاتی ہے تو اس کو بچانا کیسے ہے اس کو بجھانا کیسے ہے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آگ لگئی تو اس سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اگر کٹ لگ گیا ہاتھ میں تو اس کو کیا کرنا چاہیے یا اگر کوئی پانی میں ڈوب گیا تو اس کو نکال کر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کچھ نہیں پتا ہم بلانک بیٹھے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں سیاستدان کا باپ کون ہے اس کا چاچا کون ہے اس کا دادا کون تھا کہاں سے آیا وہ اس نے کیا کیا یہ ہمیں پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم اگر کوئی بچارہ امرجنسی میں چلا جائے گا تو ہم ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کی بہت کام آنے والی کبھی بھی کسی کو ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہارٹ کے اوپر دل پر درد ہو رہا ہے یا وہ بچارہ نیچے گر گیا ہے یا اس طرح سے ہو گیا ہے تو یہ ہاتھ آپ غور سے دیکھ لیں اور اس جگہ پر یہ جگہ ہوتی ہے ہمارے جو رگ ہوتا ہے نا دل کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے یہ میں سیدھی ہاتھ کا بتا رہا ہوں بسکلی یہ الٹے ہاتھ کے اس جگہ پر یہ ہمارے نس ہوتی ہے جو ہمارے دل تک جاتی ہے کبھی بھی ہارڈ اٹیک ہوگا تو آپ کے صرف دل پر درد نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پورے ہاتھ پر بھی درد ہوگا دل ہمارے ویسے اس سائٹ پر نہیں ہوتا سینٹر میں ہوتا ہے دل اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید دل لیفٹ پر ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں تھوڑا سینٹر کی سائٹ پر دل ہمارا ہوتا ہے اور اس کی نسیں ہمارے ہاتھ سے ہو کر جاتی ہیں جب ہارڈ ٹیک ہونے والا ہوتا ہے تو ہاتھ میں درد شروع ہوتا ہے پہلے آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور نسیں کھچنا شروع ہو جاتی ہیں آپ ایسے سے کر رہے ہوتے ہیں نسیں جو ہے نا وہ آپ کی مختلف کھچاؤ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو جب یہ ہونے لگے تو فوری طور پر اگر اس کو دبایا جائے اس طرح سے روزانہ اگر ویسے بھی آپ آپ کو اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے وینز میں بلوکیج ہے تو آپ اس کو اگر اس طرح سے انگلی سے دباتے ہیں روزانہ چالی سے پچاس دفعہ اس طرح سے دباتے ہیں تو اس سے آپ کی وینز کھل جاتی ہیں اور اگر کسی کو ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہ ضرور اسے اس جگہ پر فوراں دبانا چاہیے اس جگہ پر دبانا چاہیے اور سب سے بہترین چیز ہے خون پتلا کرنے والی جو عذویات ہوتی ہیں ڈسپرین ٹائپ کی چیز وہ تین سے چار پانی میں ملا کر اس طرح کے گلاس میں آپ نے ڈالا فوراں اور اس کو فوراں پلا دیا اس کے ناک کو پکڑا اور اس کو فوراں اس کو آپ نے پلا دینا ہے اس لیے کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے تو اس کے ناک کو پکڑیں گے تو پانی آپ کا پورا اس کے گلے کے اندر اتر جائے گا تین سے چار ڈسپرین جو فوراں پانی میں حل ہو جاتی ہے وہ ڈالا آپ نے اور اس کو فوراں پلا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر آپ کا خون جو ہیں وہ گردش کرنے لگ جاتا ہے اور اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو یہ تکلیف ہلکے ہلکے شروع ہو رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو واش روم وغیرہ کے اندر خاص طور پر صبح کے ٹائم پر یاد رکھے گا یہ کچھ ایسی چیزیں جو ابہ کے ٹائم پر ہوتی ہے جب آپ فس ٹائم اٹھ کر واش روم کی طرف جاتے ہیں اور واش روم کے اندر تو اس طرح کا درد آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے خانس نہ شروع کر دیں خانسے جتنا خانس سکتے ہیں زور زور سے خانسنا شروع کر دیں جب آپ کھانستے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر اکسیجن جو ہے نا جو اکسیجن کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دباؤ پڑتا ہے تو آکسیجن آپ کے جسم کے اندر جانا شروع ہو جائے گا اور یہ بلوکیج ہے یا خون جو ایک دفعہ پریشر بنا رہا ہے جس جگہ پر اس جگہ سے وہ پریشر ہڑ جائے گا اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ فوری طور پر حل ہو جائے گا